اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ نے تھپنیل دیکھ لیا ہوگا اس میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹھینس بال پر ٹھیپ کیسے کرنی ہے ہمارا مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ٹھیپ کرتے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا زور دیتے ہیں تو اس زور کی وجہ سے وہ بال بالکل انڈے کی شکل احتیار کر لیتا ہے ابھی میں آپ کو وہ طریقے بتاؤں گا کہ آپ کا جو بال ہوتا ہے تو وہ انڈے کی شکل احتیار نہیں کرے گا یہ زیادہ در ہم گرپ گرپنگ کرتے ہیں جب بال پر ہم سنگل ٹھیپ کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر ہم گرپ اس طرح بناتے ہیں لیکن اسی گرپ کی طریقے سے میں ابھی آپ کو پورا ٹھیپنگ کر کے دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ لینا یہ آپ نے یہاں سے ٹھیپنگ شروع کرنی ہے یہ یہاں سے یہ دیکھیں اچھا آپ نے ایک ایسا سرکل بنانا ہے ایسا ٹیپ کا یہ تھوڑا سا ٹیپ آپ نے چونکہ تو یہ خود سرکل ٹھائپ احتیار کر لیتا ہے یہ یہاں سے آپ نے چھوڑ دینا ہے توڑا سا اور یہ اس کے بعد آپ نے جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسے نیچے کی طرف جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہمارا ٹھیپ بچ جاتا ہے اور ہمارا جو ٹیپ ہوتا ہے وہ بھی کھم لگ جاتا ہے آج کل کے ٹیپ آپ کو پتہ ہے بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں مہنگے بہت ہے لیکن کھم ہوتا ہے اس میں یہ دیکھو یہاں تک میں آ گیا ہوں یہ دیکھ سکتے آپ یہ بالکل راؤن کا شکل کا میں نے یہ ٹیپ کر دیا ادھر دیکھو یہ یہ راؤن ایک ادھر بن گئی اور ایک راؤن ادھر رہ گئی ہے آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ جب ادھر آگئے تو اس بال کو آپ نے ایسا اس والی سائٹ پر لے کے آنا ہے اب اس کو بھی کور کرنا ہے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے یہ بال ابھی سنگل ٹیپ کی طرح جو ہم نے ابھی کر لیا تو یہ انڈے کی شکل کا جو بالکل ہے وہ اختیار کر لیا ہے یہ اس نے انڈے کا شکل بن گیا ہے ابھی دیکھو یہ ختم کیسے کرتے ہیں آپ نے پھر یہاں پہ ٹیپ لے کے آنا ہے یہاں سے اس سمت پہ جو آپ نے وہاں پہ جگہ چوڑی ہے یہ والی یہ دیکھو اس پہ آ گیا پھر اس کے بعد دوبارہ اس پہ آ گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ شائن کی صرف پھر دوبارہ اس کے سائٹ پہ آ گیا پھر دوبارہ سے اس سائٹ پہ آ گیا یہ دیکھ آپ یہ ایک بار پھر اسے یہاں پہ جب آ جائے گا تو یہ کبر ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یہاں اس سائٹ سے یہ کبر ہو گیا اب یہاں پہ لاسٹ بچتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کا پورا ٹیپ ہو گیا کتنا آسان طریقہ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا آسان طریقہ کہ ہر کوئی ٹیپنگ کر سکے گا انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد کتنا آسان طریقہ